مسلسل دوسری شاندار سنچری بابر آزم نے ویرات کولی کا ایک اور بڑا ریکار توڑ دیا پاکستان ٹیم نے اسٹریلوی ٹیم کو تیسرے اور آخری ونڈے میچ میں شکست دے کر ونڈے سیریز اپنے نام کر لی بابر آزم نے ایک ہی میچ میں تین بڑے ریکار توڑ ڈالے مکمل اپڈیٹس چاننے کے لیے اس ریپورٹ کو آخر تک دیکھیں اگر آپ بھی بابر آزم کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں تفصیلات کے مطابق تیسرے اور فیصلہ کن ونڈے میچ میں پاکستان نے اسٹریلیا کو شکست دے کر بیس سال بعد سیریز دو ایک سے اپنے نام کر لی اسٹریلیا کی جانب سے دیا گیا دو سو یارہ رنس کا دف پاکستان ٹیم نے ایک ویکٹ کے نقصان پر سینتیس ایشار یا پانچ اوارڈز میں پورا کر لیا امام مولک اور کپتان بابر آزم نے زمہ درانہ اننگ سکیل کر دونوں بلے بازوں کے مبین ایک سو نوے رنس کی پارٹرنشپ قیم ہوئی دوسری جنہیں پاکستان کر کے ٹیم کے کپتان بابر آزم نے آخری ونڈے میچ میں بڑے بڑے ریکارڈز توڑ ڈالی ہیں جس میں سب سے پہلا ریکارڈ بابر آزم ایزا کیپٹن تیز ترین پانچ ونڈے سنجنیاں بنا کر ویرات کولی کا بڑا ریکارڈ توڑ دیا ہے ویرات کولی نے یہ کارنامہ اپنی اٹھارویں اننگز میں انجام دیا تھا جبکہ پاکستان کر کے ٹیم کے کپتان بابر آزم نے یہ کارنامہ اپنی ونڈے فارمیٹ کی بارویں اننگز میں انجام دیا ہے اس کے علاوہ بابر آزم نے تیز ترین سولہ ونڈے سنجنیاں بنانے کا عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے ستائیس سالہ کرٹر نے یہ سنگے میل اپنے ونڈے کیریئر کی چوراسویں اننگز میں حاصل کیا عاملہ نے نائنٹی سکس اننگز میں سولہ سنجنیاں سکور کی تھی ویرات کولی نے ایک سو سولہ اننگز کیل کار سولہ ونڈے سنجنیاں مکمل کی دوسری انہیں بابر آزم اسٹریلیا کے خلاف ونڈے سریز جتوانے والے پہلے پاکستانی کپتان بھی بن گئے ہیں اس کے علاوہ کینگروز کے خلاف ایک سے زیادہ ونڈے میچز جتوانے والے کامیاب ترین کپتان بھی بابر آزم بن گئے ہیں